بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کا ایسی معلومات کی اطلاع بروقت پہنچ جائے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ کاش وہ اپنے مرے ہوئے رشتداروں سے اپنے پیاروں سے ایک دفعہ مل سکے ان کی ایک جھلک دیکھ سکے خاص طور پر وہ لوگ جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں وہ بیوہ عورت جس کا شہر فوت ہو چکا ہو یا کوئی والدین جو اپنی جوان اولاد کھو چکے ہوں لوگ اپنے پچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد میں کتنا تڑپتے ہیں کہ کاش کسی طرح ایک دفعہ ان کے گلے لگ جائیں ان سے دوبارہ خوب دھیر ساری باتیں کر سکیں اپنی پریشانیاں ان کو بتا سکیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب آپ ان سب سے دوبارہ مل سکیں گے نہ صرف دوبارہ مل سکیں گے بلکہ وہ آپ کو خود لینے آئیں گے جی ہاں وہ وقت ہے آپ کی موت کا وقت جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل رہا ہوتا ہے جس میں جانے سے پہلے اس پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جسے احادیث کی روشنی میں سکرات کی کیفیت کہا جاتا ہے یہی وہ وقت ہے جب آپ کے پیارے اور نیک روحیں آپ کو خوش آمدیت کہنے کے لئے تیار کھڑی ہوتی ہیں آئیے اس بات کا جائزہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء، صلحاء، شہداء اور اولیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں سے ملا دے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کی تھی وہ اپنے دادا اسحاق علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملغات کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک ایمان والا فوت ہوتا ہے تو مومن روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور یہ نیک روحیں آپ کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جب آپ اس ڈیمنشن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نیک رشتہ داروں کی روحیں اور مومن ارواح بلکل اس طرح آپ کا استقبال کرتی ہیں جیسے بہت عرصے بعد وطن واپسی پر ائرپورٹ پر آپ کا استقبال ہوتا ہے آپ کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے فلاں کس حال میں ہے پھر کوئی انہیں کہتا ہے کہ اس کو آرام کرنے دو یہ ابھی دنیا کے غم سے نکل کر آیا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا ہو اور لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوئے ہو اور اس سے مختلف سوالات پوچھ رہے ہو تو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ بہت لمبے سفر سے آیا ہے اس کو تھوڑا آرام کرنے دو باقی باتیں بعد میں کر لینا صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کی موت آ جاتی ہے کبھی بھی کہیں بھی اور آپ اچھے عمال کے ساتھ ایمان کی حالت میں مرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں اس فانی دنیا سے منتقل ہو رہے ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا استقبال کر رہے ہوں آپ کے پیارے اور نیک رشتہ دار جن کو آپ بہت عرصے پہلے کھو چکے ہیں وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نئی دنیا میں آمد مبارک ہو اس نئی زندگی میں خوش آمدید دوستو روح تو کبھی بھی نہیں مرتی بلکہ وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے پیدائش کے وقت ہمارے ماباب عزیز رشتہ دار ہمارا استقبال کرتے ہیں اور خوشیہ مناتے ہیں بلکل اسی طرح جب ایک نیک انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی روح دوسری دنیا یعنی عالم برزخ میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے جہاں نیک اور مومن ارواح اور اس کے نیک عزیزوں اور رشتہ داروں کی روحیں اس نیک روح کا اسی طرح خوشی سے استقبال کرتی ہیں جس طرح دنیا میں پیدائش کے وقت اس کا استقبال کیا گیا تھا صرف سمجھنے کی بات اتنی سی ہے کہ ایک نیک زندگی گزاری جائے حسن اخلاق برداشت دوسروں سے محبت اور شفقت والی زندگی گزاری جائے کسی کا دل نہ دکھایا جائے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے حد تل امکان لوگوں کے کام آیا جائے اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے بہت سے غریبوں اور ضرورت مندوں کو ہماری ضرورت ہے ان کے کام آیا جائے تاکہ ہمارا انجام ایک سہل اور خوبصورت انجام ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ اچھائی کا یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے شکریہ